بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان چائنہ سے اس اٹیک ہیلیکاپٹر کو خریدنے کی تیاریاں بھی کر چکا ہے یہ ہیلیکاپٹر کیستا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اس سے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں اس میں کون کون سے انجن نصب ہے اور اس میں کون کون سی مشین اور میزائز کو لگایا جا سکتا ہے یہ کتنی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور اس کی لمبائی چڑائی کیا ہے اور پاکستان ترکی سے ٹی وان ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کو اگر حاصل کرتا ہے تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور دوسری صورت میں اگر چین سے زی ٹین اٹیک ہیلیکاپٹر کو خریدتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آج کی اس ویڈے میں ہم آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے مگر دوستو ویڈے کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل اب تمام دوستو سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈے کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح اور جامع معلومات کا علم ہو سکے موزیز دوستو اب بینہ دیر کیے چلتے ہیں اپنے دلچسپ موضوع کی جانب موزیز دوستو پاکستان کب یہ ہیلیکاپٹر چین سے خریدے گا جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ٹی وان ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کا معایدہ پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے پاس بھارت کے مقابلے میں جدید ترین ہتھیار آ جائے اسی لیے اس نے ترکی کو ٹی وان ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکاپٹر کے انجن کی فرامی روک دی جبکہ دوسری طرف امریکہ نے بھارت کو اپنے جدید ترین ہیلیکاپٹر اپاچی کی فرامی شروع کر دی اب پاکستان کو بھی اس ہیلیکاپٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے مقابلے کا ہیلیکاپٹر درکار ہے جس سے پاکستان بھارت کے اپاچی کا مقابلہ کر سکے اور اسی طرح پاکستان خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھ سکتا ہے جب دونوں ممالک کے پاس برابر کے جنگی ہتھیار ہوں دوستو پاکستان نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا دوستو اگر پاکستان کو ترکی سے دو ہزار اکیس میں ٹی وان ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکاپٹر نہیں ملتے تو اس کے فوراں بعد پاکستان چین سے اس کے ملکی ساکتہ زی ٹین ہیلیکاپٹرز کو خریدنے کا معایدہ کرے گا جو کہ نہ صرف امریکن ساکتہ اپاچی ہیلیکاپٹرز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اسے کسی بھی فضائی لڑائی میں مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اب ہم آپ کو اپاچی اور زی ٹین ہیلیکاپٹرز کی خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہیں ناظرین اکرام زی ٹین ہیلیکاپٹر چین کا تیار کرتا ہے اس ہیلیکاپٹر کا شمار دنیا کے پانچ بہترین اٹیک ہیلیکاپٹرز میں ہوتا ہے چینگ دو ائرکرافٹ کارپوریشن نے اسے مینیفیکچر اور ڈیزائن کیا ہے اس ہیلیکاپٹر نے اپریل دو ہزار تین کو اپنی فاسٹ فلائٹ انڈیکٹ کی تھی اور ایک دفاعی نماز کے دوران اسے دنیا کے سامنے رکھا گیا اس کے اب تک تین سو سے زائد مائڈل بنائے جا چکے ہیں چینی ائر فوس اور چینی آرمی ان ہیلیکاپٹرز کو استعمال کرتی ہے اس ہیلیکاپٹر کی لمبائی 14.5 میٹر انچائی 3.35 میٹر اور اس کا وزن 5100 کلو گرام ہے اور اس پر 5400 کلو گرام کے وزنی ہتھیاروں کو لگایا جا سکتا ہے اور اس کے ٹیک آف کے وقت اس کا کل وزن 7500 کلو گرام تک ہو جاتا ہے اس میں زی ٹین کے دو طاقتور انجن کو استعمال کیا گیا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 2170 کلو میٹر فی گھنٹا ہے جاتے اس ہیلیکاپٹر کی رینج 800 کلو میٹر ہے یہ ہیلیکاپٹر 21000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس میں ای ٹونٹی فائیو ایم ایم تیارہ شکن گان کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کئی قسم کے میزالوں کو بھی لگایا جا سکتا ہے جن میں یہ ہیلیکاپٹر ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر مار کرنے والے بی بی آر میزالوں کو بھی گاری کا سکتا ہے اس کے علاوہ پی ال پائیو پی ال نائن میزالوں کو بھی کامیابی کے ساتھ اس سے لانچ کیا جا سکتا ہے یہ ہیلیکاپٹر اپنی سپیسیفکیشن کے لحاظ سے امریکہ کے تیار کردہ اپاچی ہیلیکاپٹر سے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر بات کریں دونوں ہیلیکاپٹر کی سپیڈ کی تو اپاچی اور زی ٹین کی تقریبا سپیڈ برابر ہے لیکن امریکہ کا تیار کردہ اپاچی ہیلیکاپٹر چائنہ کے تیار کردہ زی ٹین ہیلیکاپٹر سے زیادہ ہتھیار کیری کر سکتا ہے لیکن چائنہ کا ہیلیکاپٹر ہوا سے ہوا میں مار کرنے کے لحاظ سے امریکہ کے اپاچی ہیلیکاپٹر سے بہت زیادہ بہتر ہے اپاچی کو دنیا کے دس بہترین ہیلیکاپٹر میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ ایک تو اس کو امریکہ نے تیار کیا اور دوسرا یہ ہیلیکپٹر اس وقت بھارت کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی چین کا تیار کرتا زی ٹین ہیلیکپٹر امریکن ہیلیکپٹر اپاچی پر بھاری پڑتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ترکی سے ٹی وان ٹونٹی نائن اٹیک ہیلیکپٹر مل جاتے ہیں تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا دوستو پہلی بات کہ امریکہ اس کے خلاف ہے اور کوئی بھی ملک پاکستان کو اپاچی کے مقابلے کا ہیلیکپٹر نہ دے اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ معایدہ تکمیل تک پہنچتا ہے تو پاکستان اور ترکی کے مراسم اور بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں جبکہ امریکہ کو اس سے شدید خرچات لاکھ ہیں اور اگر پاکستان ان ہیلیکپٹر کے علاوہ چائنہ سے ہیلیکپٹر کو حاصل کرتا ہے تو چین سے بھی پاکستان کے دوستانہ مراسم ہیں اور اس معایدہ کے نتیجے میں یہ تعلقات اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی طاقت میں بھی مزید اضافہ ہوگا اور جو سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے وہ ہے چین کے تعاون سے اپنے ملک کے اندر یا سیونٹین تھنڈر تیاروں کی طرح ان ہیلیکپٹرز کو تیار کر سکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے ناظرین اکرام آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ پاکستان کو ترکی اور چین میں سے کس سے ہلیکپٹرز حاصل کرنے چاہیے اور ترکی اور چین کے تیار کردہ ہلیکپٹرز میں سے کون سے زیادہ ہلیکپٹرز طاقتور ہیں جو کہ بارت کے امریکہ سے خریدے گئے اپاچی ہلیکپٹرز کا مقابلہ کر سکیں ناظرین اکرام ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستان سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کریے اللہ لکھے پاندھ اللہ لکھے پاندھ موسیقی 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 موسیقی